شدی کا مرکر اور فرد کافر ہے عمر کا مرکر اور فرد کافر ہے عثمان کا مرکر اور فرد کافر ہے علی کا مرکر ہر فرد کافر ہے ہم نے ملک یا من کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے لوگ کو کنٹرول کیا ہوا ہے ورنہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ زمانہ چلا گیا ہے اب تمہارے گھروں میں کافر کافر کی نارے لگیں گے عرباب اقتدار میں تمہیں میسیج دی را ہوں عرباب اریاہ ساتھ تمہارے سامنے ریکویشت کر را ہوں ان قصدہوں کو روکو میں تمہیں کہا رہا ہوں ان قصدہوں کو روکو ان گالیں دینے والوں کو روکو اس تکفیر کو روکو وہاں میں کہوں گا کافر 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 ہم نے چھوڑا رہے ہیں ہم ملک میں بنابنے نہیں چاہتے ملک کو پورا مان رکھنا چاہتے ان ظالموں نے نعرے کی صدا نہیں سنی ان نے سمجھا شاید ان نے چھوڑ دیا ہے شیو صحابہ کی دوئیر کرنے والوں ابو بکر کی تکفیر کرنے والوں تم سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں ہے میں اک نواز کا دیوانا ہوں میں اک نواز کا جیانا ہوں میں اک نواز کا کر دنوں میرے دل دماغ میں اک نوازیت بسی ہوئی ہے تیری آواز میری آواز ملک سلانے والوں یہ سازش کس کی ہے یہ کون ان سے یہ باتیں کروا رہا ہے یہ کون ان سے باتیں کروا رہا ہے وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ باتیں کہیں نہیں چاہتی لیکن مجبور یہ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا پھر ہم بھی بتائیں گے پھر تمہاری آوازیں بند ہوتی ہیں پھر روتے ہو جاکے ہمیں کافر کہہ دیا ہمیں کافر کہہ دیا ہمیں کافر کافر کہتے ہیں ہمیں کافر کافر کہتے ہیں پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہیں ابو بکر کی تکفیر کرنے کے بعد تمہیں کوئی مسلمان کہے میں اس غددار کو بھی کافر کہتا ہوں اہل سنت کے لوگوں سمجھنا ہوگا تم دیوبندی ہو تب تم بریل بھی ہو تب تم الادیس ہو تب شدیق کم ان کے خم ٹھوک کر آگئے ہم نے بھی خم ٹھوک کرمی آنا ہوگا آوگے آوگے یہ انڈیا کے اشارے پر یہ ایران کے اشارے پر جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے افغانستان کی فتح کی ان کے پیٹوں میں مروڑ ہیں یہ پاکستان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ایجنٹوں پر گرفت کیوں نہیں ہوتی کوئی گستاخ گرفتار نہیں ہوا تم نے گستاخ یہ فیار لاور میں کٹی اور دو مہینے بعد اسے لیٹر تھما دیا کہ تُو بری ہو گیا تیرے یہ فیار ختم ہو گئی مجھ سے آج لوگوں نے کہا مولنہ صاحب افیار کٹوائیں یا خود کٹ جائیں میں ذمہ دار ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں میرے پر پریشر ہے مجھے لوگوں نے کہا مولنہ صاحب افیار ہی کٹواتے رہیں گے کیا انہیں افیار کا کوئی نتیجہ ہے حکمرانہ تمہارے افیاریں ناکام ہو گئی ہیں تمہارے بس کی بات نہیں رہی جواب دو کہو ہم نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے ہم کر سکتے ہیں لبائک 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 کہے تیرا ایک اشارہ کہے تیرا ایک اشارہ سے آنے والے دہشتگرد شام میں پلنے والے دہشتگرد پاکستان سے سبر کر کے ایران اور عراق اور شام کی سردوں میں سلیوں کا قتل عام کرنے والے پاکستان میں یہ محول بنانا چاہتے ہیں میں ان سے کہوں گا ظالموں حوض قیدہ کھلو پاکستان میں حق نواز قیدہ ہوا تھا اگر شیعہ جماعتوں کی طرف سے شیعہ ذمہ داروں کی طرف سے اس شخص کی اس بہودہ گندی غلیظ کفر یا گفتگو کے بعد اس کے خلاف کوئی ردی عمل نہیں آتا پھر ہم سمیت ساری شیعہ قوم کے لیے وہی انداز رکھیں گے جو اس کے لیے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شیعہ جوانوں یہ تمہاری جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ تمہارے بڑے تمہاری جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تم سنی آبادیوں میں گنے ہوئے گھر ہو جب لوگوں کے جذبات مجروع ہوں گے یہ بڑے تو چھپتے ہیں جا کر یہ بڑے تو تمہاری اس دیجوں پر گفتگو کرنے کے بعد گم ہو جاتے ہیں لوگ اس ظلم و جبر سے تنگ آ کر کہیں تمہارے لیے مسائل کرے نہ کریں اس لیے اپنے بڑوں کا گربان پکڑ کے ہم سے پہلے تم انہیں گسیٹو شیعہ جوانوں تم گسیٹو کہ یہ تمہیں تمہاری عزت و عبرو کو تمہارے گھر بال بچوں کو یہ تمہارے بڑے خراب کروارے ہیں جب یہ بات آئے گی کہ ابو بکر کی تکفیر کرنے والا یہ طبقہ ہے تو کیا ابو بکر کے چانے والوں کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی جس کو تکلیف ہوگی وہ پھر تمہیں مٹھائی کا ڈبا اور گلابوں کے ہار پیش نہیں کرے گا اس لیے تم سے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو خود سمجھا لو اور ان سے بات کر لو کہ تم غلط کام کر رہے ہو رہی ابو بکر کی بات اس نعین اس لانتی اور مردود کی کیا بات ہے میرے ابو بکر کو خدا نے مانا ہے مصطفیٰ نے مانا ہے توراب نے مانا ہے زبور نے مانا ہے انجیل نے مانا ہے زمانوں نے مانا ہے دور نے مانا ہے زمینوں نے مانا ہے فرش نے مانا ہے ہرش نے مانا ہے ذرے ذرے نے مانا ہے بیر و بر نے مانا ہے اور خوشکو در نے مانا ہے سمندر اور خواہ اور فضاؤ نے مانا ہے میرے محبوب کے اس ابو بکر کو عرش پر جبرائیل نے مانا ہے فرش پر علی نے مانا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر جب رسول کے ساتھ کوئی نہیں تھا اس وقت جو کھڑا تھا وہ ابو بکر تھا محمد الرسول اللہ واللدین مآہو قرآن کہرے ہیں محمد اللہ کے رسولیں واللزین مآہو جاؤ جا کر علمائے وفصرین سے پوچھو مآہو سے براد کونیں ہر کوئی کہتے ہیں مآہو سے براد ابو بکرے جو مکہ میں ساتھ ہے مدینہ میں ساتھ ہے سفر میں ساتھ ہے حضر میں ساتھ ہے جنگ میں ساتھ ہے امن میں ساتھ ہے تندستی میں ساتھ ہے پیٹ پر پتھر باندے تو ساتھ ہے مکہ کی گلیوں میں نکلے تو ساتھ ہے مت آپ میں کوئی حضور پر مار کرے تو ساتھ ہے پیغمبر کے لیے مار کھانے کی پاری آئے تو ساتھ ہے جنابِ ہجرمت کا سبر کرے تو ساتھ ہے اگر پہاڑ پر چڑے تو ساتھ ہے صرف ساتھ نہیں ہے کندوں پر اٹھا دیا ہے صرف کندوں پر نہیں اٹھایا غار تک پہنچا دیا ہے صرف غار تک نہیں پہنچایا اپنی گھوٹ میں سُلا دیا ہے صرف گھوٹ میں نہیں سُلایا چہرے کو پیار سے پوسا نے لیا ہے صرف بوسا نہیں لیا صدیق کی آنکھوں میں آس ہوا ہیں خدا نے وہ آنسو بھی مصطفیٰ کے چہرے پر گرا کر بتا دیا ہے صدیق کی آنسو بھی اتنے سچے ہیں وہ بھی گرتے ہیں تو صدیق کے چہرے پر گرتے ہیں یہ غار میں ساتھ ہے یہ جنگ میں ساتھ ہے یہ امن میں ساتھ ہے پچپن میں ساتھ ہے لڑکپن میں ساتھ ہے جوانی میں ساتھ ہے شباب میں ساتھ ہے پڑاپے میں ساتھ ہے مکہ میں ساتھ ہے نماز میں ساتھ ہے روزے میں ساتھ ہے حج میں ساتھ ہے یہ پدر میں ساتھ ہے اہت میں ساتھ ہے خیبر میں ساتھ ہے ہنین میں ساتھ ہے تبوک میں ساتھ ہے شرموک میں ساتھ ہے جاؤ اگر تیری سمجھ میں پیمان لام تھی بات نہیں آتی تو جا کر دیکھ آج بھی روزے میں رسول کے ساتھ ہے جانے صحابہ حضور نے فرما کل کیا باد کا دل ہوگا میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ میں مبکر کا ہاتھ ہوگا میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا فَالَّذِينَ مَاہُ یہی صاف نہیں ہے وہ دیکھ جنت میں جا رہے ایک ہاتھ میں عبوبہ کرے دوسرے میں عمر ہے حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا حضور فرماتے ہیں مجھ پر سب جرح احسان اس نے کی ہے حضور فرماتے ہیں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا حضور فرماتے ہیں اس کی کھڑکی اور دروازہ بندہ کرو حضور کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی نماز نہ پڑھائے حضور کہتے ہیں میں سفر میں اس کے ساتھ جاؤں گا حضور حجرت میں اس کو ساتھ لے کر جائیں قرآن اس کے بارے میں کہا اِذْ يَقُولُ الْصُحِبِي لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَانَا اس کی صحابیت کی بات قرآن کرے اِلَّا تَنْصُرُو فَقَدْ نَسْرَهُ اللَّهُ اِذْا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ وَسْعَنِيَسْنَيْنِ اور غار میں جا کر پہنچائے تھا اور گود میں سلائے تھا اسی کو قرآن نیز یقولو لِصُحِبِي کہا تھا بابا ابو بکر کی خلافت ابو بکر کی صحابیت کی بات قرآن میں آئیے مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا میرا فتوہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافی وقت کے مفتیوں سے جا کر پوچھو کہ ابو بکر کی صداقت اور ابو بکر کی ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے تاریخ کا لوگو ربیز الجلال کی قسم ہر فرد کہتا ہے ہر عالم کہتا ہے ہر مذہب کہتا ہے ہر مکتبہ فکر کہتا ہے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہیں اس لیے کہ ابو بکر کی صحابیت کی بات قرآن میں آئی ہے خلیفہ بلا فضل سیدہ صدیق اکبر حضرت اہلِ دھیانوی قائد اہلِ سنت میں اس قوم کو روکا ہوا ہے یاد رکھو نہیں مانو گے تو یہ باغی ہو جائیں گے ہم سے شکوہ مت کرنا ہم شکوے سے بریے ہم پہ تمہارا کوئی سوال نہیں آسکتا ہم نے بارہا تمہیں کہا تم قانون کیوں نہیں بناتے تم ان ظالموں کو لٹکاتے کیوں نہیں ہوں میں نے کئی بار کہا جب غازی فیصلے نہیں کرتے پھر غازی فیصلے کرتے پھر کل تم کہو گے ریاض بسرہ آ گیا پھر تم کہو گے کوئی ملک اساق آ گیا پھر تم کہو گے کوئی فلا آ گیا جب تم ایسا نہیں کرو گے تو ویسا ہوگا روکو ان نے شاید یہ سمجھا کہ وہ چلے گے تو ماں نے ملک اساق جنہ چھوڑ دیا تم کیا سمجھ دیو کوئی مار ریاض بسرہ جنہ چھوڑ دیئے غیرت کے تقاضی ہوش پہ لوگ حکومت ملک ہمارا ہے اس کی گلیاں چپیاں مارے ہیں ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں ہم یہ نہیں کہنے والے پاکستان کی انچینٹ بجا دیں گے جو ایسی غلطی کرتا ہے اس کو سپیس آپ دیتے ہو اس کے سہولتکار آپ بنتے ہو اس سے معافی آپ مگواتے ہو سزا جو نہیں دیتے جرم پر پکڑتے کیوں نہیں ہوں کہ مطلب تمہارا قانون کمزور ہے یا تم کمزور ہو یا تمہاری ریاست کمزور ہے یا ادارے کمزور ہیں وجہ کیا ہے تم نے انہیں تو روڑ پر گولیاں مار دی تم نے اسکڑیاں پہنا کر ان پر وار کر دیئے یہ تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں یہ ملک میں بدمنی نہیں پیلا رہے ہیں گولی مارنے والا بھی دہشتگرد ہے گالی دینے والا اس سے بڑا دہشتگرد ہے اور گالی بھی مقدسات کو ان کو نہیں مقدسات کو گالی دینے والا مقدس شخصیات کو گالی دینے والا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ دہشتگردی نہیں کر رہا وہ دہشتگرد پیدا کر رہا ہے گستاقی مقدسات کو گالی یہ ایسے سباب ہیں جن سے بدمنی پیدا ہوتی ہے اسے رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں اگر یہ گریفتاری نہ ہوئی سزا کی طرف نہ گئے ہمیں احتجاج کرنا پڑا آوگے شدیق کی صداقت کے لیے آوگے شدیق کی عظمت کے لیے آوگے جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ لٹھایا اس پر لٹھاؤگے